اب ہمارے ساتھ بولیے بھی اور بتائیے بھی اشارے کیجئے شوق سے پڑھئے مل کر پڑھئے گھر والوں کے ساتھ پڑھئے ایک دستے کے ساتھ پڑھئے تاکہ سیکھنے کا یہ پورا پروسس بلکل آسان ہو آپ کو عربی زبان کے افعال کے مختلف سے بہ آسانی آ جائیں گے اگر آپ اس کو اس طرح پرکٹس کریں جیسا کہ ہم ابھی بتانے والے ہیں ہم نے شروع میں اتباہ میں کہا تھا کہ الفاظ جو ہم پڑھتے سنتے لکھتے بولتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں کلمیں ایک تو ہے اسم نام یا صفت دوسرا ہے فعل جس سے کرنے کا پتا چلو یا ہونے کا اور تیسرا ہے حرف اسم کے دارے میں ہم نے کئی مثالیں دیکھیں رب کتاب دین مسلم وغیرہ فعل کئی افعال ہم نے اب تک سیکھے ہیں حرف اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہے جیسے فعل کا سلسلہ جاری رہے گا اب تک ہم نے کئی افعال سیکھے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہم دو افعال سیکھیں گے اور وہ ہیں غفرہ اور سابرہ ابھی تک جو ہم نے یہ گرامر سیکھی ہے اس کا تعلق دارت سبق سے نہیں ہے اور آگے بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بدق کو انیلائز کرتے جائیں گرامیٹیکلی تو پھر گرامر بہت ہوئی ہو جائے گی ہم آسان گرامر کو لے کر چل رہے ہیں اور الفاظ معانی سیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دونوں سلسلے مل جائیں گے جیسے آپ نے سورہ کافروں میں بہترین مثال دیکھیں یا اس میں بھی ہم بعض الفاظ کی پریکس بتا رہیں کہ ہم نے وہاں سیکھا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ دونوں بہت اچھی طرح مل جائیں گے اور اسی لیے یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے سیکھنے کا دویا اس کے ہم خالص گرامر کلاس کریں یا صرف عربی الفاظ معانی سیکھائیں تو اسے الفاظ معانی وہ بھی ہماری ان اذکار سے ان آیتوں سے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہاں سے الفاظ معانی اور گرامر دونوں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں افعال میں ہم نے اب تک تین قسم کے افعال دیکھیں تین ابواب دیکھیں ایک ہے فتحہ فتحہ والا اس وزن پر ہم نے فتحہ کے سارے اسے میں سیکھے فتحہ فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا یفتحو یفتحونا تفتحو تفتحونا افتحو نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح وفتحا ہیا فتحت ہوا یفتحو ہیا تفتحو اس پر ہم نے فعالہ خود فسیم نمونی پر آتا ہے اور جعلہ بھی یہ بھی سیکھا نصرہ اسٹائل یا نصرہ کا داب داب نصرہ قرآن میں بھی اور عربی زبان میں بھی بہت عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اس لئے ہم نے اس وزن پر سات افعال سیکھے پیشلے اسباق میں نصرہ خلقہ ذکرہ کفرہ رزقہ دخلہ عبدا تیسرا داب تھا دربہ کا تیسرا نمونہ سٹائل دربہ تھا اس نے مارا پچھلے سبق میں ہم نے دو افعال سیکھے پر دربہ اور غلمہ غربہ اور غلمہ ان تینے ادواب میں یا چوتھے میں بھی صرف او ا ا ا کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے جیسے دربہ یبریبو فتح یفتحو نصرہ ین سورو براو یبریبو ا ا ا ا ا ا ا ا ا اور یا تیسری اسمیں اور یہاں جب آواز چینج ہوگی تو مغارے کی یہ سارے اسمیں جیسے یبریبو یبریبو تدرگو تدرگو ابریبو ابریب 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 لا تدرگ لا پدرگ مغارے میں اور امر میں اور نہیں یہاں تک اس کا اثر ہوگا اس کے بعد فائل بارد ناصر فاتح اس سب سیم مفتوح منصور مبروب یہ بھی ایسے ہی ہیں اور یہ فیل یہ اپنی جگہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پہنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دیں ناظرین آپ سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی نیت کر لیجئے حدیثیں کہ ہم اگلا سبق ضرور دیکھیں گے اگلا ہی نہیں اس کے بعد کر اور اس کے بعد ہی نہیں پوری قرآن انشاءاللہ جب تک سمجھ میں نہ آئے ہم اس کو پڑھتے ہی رہیں گے مر کے دن کا قرآن کا اسٹوڑنٹ بنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڑنٹ بنے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرمائے سبحان اللہ بحمد سبحانت اللہم و بحمد نشہد اللہ علیہ اللہ کا نسکافر کا و نتوگو لیک وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ